دہشت گردی فورم کا ملک میں پائدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم، سمگلنگ، زخیراندوزی، بجلی چوری اور خیر کانوی تارکین کی محفوظ وطن واپسی کے خلاف تعاون کا بھی عیادہ سعودی وزیر خارجہ نے دور پاکستان کو مضبط قرار دے دیا پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس آج سعودی عرب کو بازابتہ طور پر ایسا ایف سی سے آگاہ کیا گیا، دو طرفہ تعلقات کو وزید ورست دینے پر اتفاق کیا گیا پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بننا چاہتا ہے، سرمایہ کاروں کو ون وینڈوز سہولت پراہم کریں گے، وزیر خارجہ اصحاب ڈار کا عزم کا اظہار آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی طرف پیش رفت ہوگی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت کو بڑھائیں گے ہم مل کر باہم مفاد حاصل کر سکتے ہیں، ہم باہم اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کی گفتگو، دونوں ملکوں کا غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار غزہ میں فاری سیز فائر ہونا چاہیے، آدمی برادری غزہ میں جنگ بندی کرائے دونوں ملکوں کا مطالبہ پاکستان کے سعودی عرب کے اوپی آئیے اور ائرپورٹس کے نشکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیش کرش اسلامباد میں دو فائیو سٹار ہوتیلز میں جوائنٹ وینچر کی بھی آفر ہوتیلز کے لیے زمین سی ڈی ایک دے گا سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی، سعودی حکومت چاہے تو خود ہوتیل بنا کر چلائے سعودی وفد کو مٹیاری ٹرانسپیشن لائن اور فرسٹ بیمن بینک کی بھی پیش کر سعودی وفد کی ایس آئی ایف سی کے اپکس کمیٹی سے ملاقات عامی چیف جنرلہ سی منید کی بھی خصوصی شرکت وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کو خوش آئین قرار دیا پرادرانہ تعلقات کو مضبوط اقتصاد شراکتداری بھی بتلنے کی ضرورت ہے زراعت طولائی مودمیات میں تعاون کے بہترین مواقع موجود ہیں آئی ٹی اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون دونوں ملکوں کے لیے مفید ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات علاقہ امن و استحکام کے لیے ہم ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا مضبوط شراکتداری قائم کرنے اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے آزم کا آیادہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات علاقہی صورتحاد مشرق کے وسطہ میں حالیہ پیشرفت پر تباتلے خیال دونوں ملکوں میں درینہ اور درہانی و قرآنی تعلقات ہیں پاک سعودی تعلقات کو طویل مدد کی شراکتداری میں بدلنا چاہتے ہیں اسلام دنیا کی خوشحالی سعودی عرب کی ترقی سے وابستہ ہے صدر مملکت کی گفتگو آصف علی زرداری نے سعودی ویلی اہتی قیادت اور ویجن 2030 کے تحت ہونے والے قابل ذکر پیشرفت کو سراہا صدر مملکت کا خادم حرمین شریفین کے لیے نئے خاہرشاد کا بھی اظہار سعودی رب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اسلامباد کے ساتھ مضبوط شراکتداری قائم کرنے کے لیے پرعظم ہے سعودی وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ وزیراعظم شہباز شیف سے ملاقات تمام شعبوں میں سٹریٹیجک شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق پاک سعودی سپیم کورڈنیشن کانسل کے پلیٹ فارم سے کسیر الجہتی تعاون کو مزید فروق دیا جائے گا ملاقات میں اتفاق سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کے قلیدی کردار کی یقین دہانی ملاقات میں علاقہ سلامتی اور مشرق وستہ کی کشیدہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال پاکستان اور سعودی عرب کا علاقہ یمن و استحکام کے لیے مربوط کوششوں پر سور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان درینا برادرانہ تعلقات ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھیہ پاکستان سعودی عرب نے سٹریٹیجک اور ارتدارتی شراکتداری کے نئے دور کا خاص ہے سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی کے عادت کے مشکور ہیں مصری آسم کی کفتبو اُبید ہے آئی ایم ایف سے جل معاہدہ تیہ پاس جائے گا معاشر پالسیوں میں تسلسل ضروری ہے ایف وی آر اور ٹیکس کلیکشن ازام میں ضروری اصلاحات کی جا رہی ہے ہمیں سٹریکچر اصلاحات کے لیے دو سے تین سال لگیں گے ہمیں ون وینڈو آپریشن پال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیکس نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر اغور جاری ہے ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجٹالیزیشن ضروری ہے ہمیں پہلے سے موجود فالسیوں پر عمل درامت کرنا ہے ہمیں سٹیکھ ہولڈر سے مشاورت کر رہے ہیں آئی ٹی اور زراد کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی معاشر ماہرین سے گفتگو فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن نے ثابت ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ دے دی فیضاباد دھرنے میں کسی ادارے کا کوئی ہاتھ نہیں شاہد خاکان عباسی احسن اقبال اور شہباز شریف نے کسی ادارے یا افراد کے کردار سے انکار کیا فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کے ریپورٹ کے مطابق دوہزار سترہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ڈی جی سی فیض حمید کو معاملہ حل کرنے کا منڈیٹ دیا اس وقت کیامی جیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو لاخور میں رکنے کی بجائے اسلام بات جانے کی اجازت دی جڑوان شہروں کے پولس میں رابطے کے فقدان سے ہلاکتیں ہوئیں سینکڑو افراد زخمی ہوئے وفاق حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کی ایجنسی کے تعاون سے معاہدہ ہونے پر مظاہرین منتشر ہوئے فوجی افسران نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئیں سوشل میڈیا پروپوگنڈی کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی بڑھتی فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف وزراء پنجاب تھے پنجاب حکومت غافل اور کمزور ہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا ملکی قیادت نے کسی ادارہ یا ہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا پولیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا کمیشن کا نیشنل ایکشن پلین کے تمام نکات پر عمل درامت یقینی بنانے پر سوڑ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول چار پہ 53 پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو تیرانور پہ 94 پیسے فیلیوٹر مکرر آئیس پر ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چادہ پیسے اضافہ ڈیزل کی نئے قیمت دو سو نور پہ 38 پیسے کر دی گئی ظلم کی انتہا ہو گئی حکومت نے جینا محال کر دیا ہے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا شہری پیٹرول مہنگا ہونے پر آگ بگولا آئے دن پٹرول بات رہا ہے آئے دن دوسرے چیزوں میں یہ اضافہ کر دیتے ہیں جو عام آدم ہیں وہ تو بالکل مایوس ہیں ان چیزوں سے ہوگئے ہیں حکومت کے کم از کم جو غریب عوام ان کے لیے تھوڑا سا سوچیں کیا کر سکتے ہیں سر جو پہلے تھے وہ بھی ایسے تھے جواب میں وہ بھی ایسے ہیں عوام بچاری کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ جو کچھ کرنا یہ اوپر جو حکومتان بیٹھے ہیں انہوں نے کرنا ہر طرف مہنگائی ہے ہر طرف مہنگائی ہے کیا کرے گا ریب آدمی ریب آدمی کے لیے تو کوئی بھی چیز کھانے بھی نہیں ہر چیز مشکلے زمنی الیکشن سے پہلے ہی پری پول دھاندلی کا بازار گرم ہے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹیں کم کرو چیف الیکشن کمیشنر سے کینیڈا میں سفیر لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے اوپوزیشن لیڈر عمر یوب کے الزامات کی بوچھار دھمک زدہ برساکیوں پر چلنے والی پنجاب حکومت ہے فارم سینٹالیس کی حکومت نے گورنرز کے پرخچے اڑا دیے ہیں بانی پی ٹی آئی اتحاد کی علامت ہیں دیوار سے نہ لگائیں مشرا بی بی کا شوقت خانم سے چیک اپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو عمر یوب کی دیگر اہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس فیضاباد انکوائی ریپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے ڈائیلوگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے لڑتا رہوں گا صرف آصفہ بھٹو سے حلف لے کر قوم کے ساڑھے چھے کروڑ ضائع کیے گئے بریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک ڈاکہ ڈالنے والے اب کہتے ہیں کہ مفاہمت کریں ڈاکوں سے مفاہمت نہیں ہوتی شیرف صلی اللہ مروت کا مفاہمت سے مطالب سوال کا جواب ڈائیفر کیس بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود قریشی کے وکیل سلمان صدر کے دلائم مکمل کیا آزم خان کے غائب ہونے کے بعد واپس آ کر بیان دینے کا کوئی اثر ہوگا کیا یہ آزم خان کا بیان ناقابل قبول قرار دینے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے ہم نے آپ کو میرٹ پر سن لیا آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ ریمانڈ بیک ہوگا سیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق کے ریمارکس اسلامباد ہائی کورٹ نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی کل ایف آئی پروسیکیوٹر حامد شاہ اپنے دلائل دیں گے وزریالہ قیبر پختون خالی امین گنڈاپور کی نو مئی کے بارہ مقدمات میں زمانت منظور ایٹی سی کا امین گنڈاپور کو ذاتی مچل کے جمع کرانے کا حکم علی امین گنڈاپور پر پورتشدد مظاہروں میں ملوث ہونے کا الزام ہے بانی پیٹے کی کیس جالی ہے یہ نظام بے نقاب ہو رہا ہے بانی پیٹے سے منڈیٹ چھین کر فارم سینتالیس والوں کو دے دیا گیا اپنی غلطی مان لیں ملک کو مزید اندھیروں میں نہ دھکے لیں حقیقی آزادی ملنے تک جنگ جاری رہے گی بانی پیٹے جل جیل سے باہر ہوں گے اور وزیراعاصم بنیں گے علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو جیلی کے سو میں اندر بند کیا ہوا ہے اور منڈیٹ چوری کر کے پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا منڈیٹ نبلان خان کو دیا تھا اس کو چوری کر کے فارم سوڈیسیان والوں کو دیوانہ میں بھیجا گیا ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ دھکے بلشا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج اسلامباد ہائے کورٹ نے بلشا بی بی کی درخواست ادم پیرے پر خارج کر دی عدالت کا بلشا بی بی کے وکرا کی ادم پیشی پر صف برہمی کا اظہار درخواست خارج ہونے کے بعد بلشا بی بی کے وکیل عدالت پہنچ گئے بلشا بی بی کے وکیل عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے اگر وہ یہ کیس جیت جاتے تو بلشا بی بی جیل چلی جاتی جسٹس میاگول حسن اورنزیب کے رمارک قائد مسلمک نون نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے نواز شریف نے مریم نواز کے حمراہ روٹی کی قیمتیں معلوم کی نواز شریف نے اڈا پلوٹ پر نان بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے روٹی کی قیمت معلوم کی مریم نواز نے ریٹ لیس کا بھی معاینا کیا نواز شریف اور مریم نواز نے عوام سے ان کی رائے بھی معلوم کی روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا نواز شیف نے شہریوں سے یہ گفتگو کی وزی اللہ مریم نواز نے ایم پی ایس کو تنوروں کی مانیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا عوامی نمائندوں کو روٹی کی سرکاری نرخ پر فروح یقینی بنانے کی ہدایت روٹی کے سرکاری نرخ سے زائد بیچنے پر قانونی کارروائی کی جائے مریم نواز کی وارنگ موسیقی